اسلام علیکم ویلیکم بیک ٹو میں جو امید ہے کہ سب خیش ہو سکے بلوکا سٹار لی لی آج ہی آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ آپ بھی بنا رہی ہیں ناشتہ جی ابھی رائم تھا تقریباً گیانہ بجے کا تو میں نے سوچا کہ ابھی ہمت کر کے جو میں ناشتہ بنا لوں پہلے میرا ذرہ دن نہیں تھا کہ میں بس طرح سے اٹھ کے ہوں پھر میں نے کہا نہیں جی آپ بھوک لگی آپ تو ناشتہ بنانا ہے باہر دیکھیں کتنی خوبصورت دوب نکلی ہوئی ہے دراصل میں صبح نماز پڑھ کے ساڑھے پانچ بجے پھر سو جاتی ہوں پھر میں مرضی سے جاگتی ہوں ساڑھے دس یا گیانہ مجھے تو بس جب ہی میں بنا رہی تھی انڈا ویسے میری پکی روٹین بنی ہوئی ہے کہ شروع سے دراصل میں نماز پڑھتی ہوں تو میری نا ساڑھے پانچ بجے آنکھ کھل جاتی ہے لارم لگاؤ موبائل پہ نہ لگاؤ یہ تو مجھے پکا بتا ہوتا ہے کہ میں نے صبح کے نماز پڑھنی ہے یہ میں رات کو ارادہ کر کے سوتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اپنے صبح جگہ دینے تو پھر میں نماز پڑھ کے تو پھر میں سو جاتی ہوں پھر آرام سے اٹھ کے جی ناشتہ وغیرہ بناتی ہوں تو پھر جب میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے کہا بھی تو گیارہ بچ گیا ہے تو اب بھی اٹھ کے جی ناشتہ بنا لیتے ہیں جس جس نے کھانے چاہیے آپ بھی آجائیں موسٹ ویلکم اور دیکھیں جی اپنی آپی کے کام کس طرح اینڈے کو مکس کر رہی ہے اب میرا دل ہے میں نا ایک بیٹر لوں جسا ہی انڈہ بغیرہ کیک مکس کرتے ہیں کیک بغیرہ بنانا ہو جیسے آپ کو پتہ ہے ملک کیک کے لیے نا پہت زیادہ لازمی ضرور ہوتا ہے بیٹر لینا تو وہ میں انشاءاللہ لازمی لوں گی پھر آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی کہ بیٹر میں نے کس طرح کا لیا ہے تو ابی جی ہمارے ناشتے کا ٹائم تھا باسم کرنے لگے تھے ناشتہ اور ابھی یہ آلموسٹ میرا انڈا جو ہے ڈان ہو چکے دیکھیں جی آپ یاپی نے کس قدر خوبصورت انڈا بنایا ہے اب آپ کا کام بنتا ہے کہ ماشاءاللہ بھی بولنے اور ساتھ میری چینل کو سسکرائب بھی کریں سسکرائب بھی کرنا اور لائک بھی کرنا ہے یہ بلوگن کو ایزی کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے پہلے انسان بلوگ شوٹ کرتا ہے پھر اسے ایڈٹ کرتا ہے اپلوڈ کرتا ہے جتنے یہ یوٹیوب کے چینل ہیں نا جتنے بلوگ وغیرہ بناتے ہیں ان کا بہت محنت والا کام ہے اب میں نے خود بلوگنگ شروع کی ویا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یار یہ بڑا ہی مشکل کام ہے وہ کہتے ہیں انسان زندگی کی انچائیوں پہ یا کسی موڑ پہ اتنا ایزی نہیں پہنچ سکتا پہلے آپ کو بہت زیادہ جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے تو محنت کے بعد آپ کو پھال بھی ملتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اچھا بھی جمعہ تاری تھی بریڈ اچھا بریڈ نا اکثر میں جب گروسی وگرہ مگواتی ہوں تو بریڈ کے میں تین چار پیکٹ مگواتی ہوں کہ میں کہتا ہے یار اب کیا بندہ نا ایک بریڈ مگوائے مطلب کوئی پیکٹ جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو اب بھی میں نے بریڈ تھوڑی کام کی ہوئی ہے کھانا کہ میں کہتا ہے اب دل کرتا ہے برنا پراتھا کھائے تو فشک روٹی تو میرا ذورہ دے نہیں پراتھا ہی کھائے تو اللہ کے شکر ہے کہ میرا جو ویٹ ہے وہ اتنا گین نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں جن کے ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتے ہیں جیسے وہ آئل والا پراتھا کھائیں یا جو بھی آئل والی چیز کھائیں میں صحیح آئل والی چیزیں کھاتی ہوں پر میرا ویٹ جو ہے نا بس ایک جگہ پر رکا رہا تھا بس میں اتنا زیادہ نہیں کھاتی تھوڑا سا کھاتی ہوں اگر میں دیکھوں نا میرا ویٹ بہت زیادہ بھاڑ گیا تو پر میں گرین ٹی کا کھاپ رات کو پی لیتی ہوں ابھی جی دیکھیں چائے بھی بانگی تھی اور چائے کی لک دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بول دیں کہ آپ کے اپی نے اتنی خوبصورت چائے بنائی ہے اتنے اچھے آپ کے اپی کام کرنا شروع کر دی ہیں اور ابھی جی ہماری روٹی بھی بانگی تھی ناشتہ آلماسٹ دان ہو گیا تھا میری یوٹیوب پیاری سی فیملی اگر آپ کے اپنے ناشتہ کرنے ہیں جی آپ لوگ آ جائیں اپی جی میں لینے آئی تھی جام یہ میں نے سوچا میں نے کہا یار میں جام کھانا چھوڑ دوں اس کی جو مجادت پڑھ گیا اس میں بہت زیادہ جو بنا میٹھا ہوتا ہے تو میں نے کہا اگر میرا ویٹ نہیں نہ بڑھتا تو اللہ کی میرا بانگی ہے اللہ نے مجھ میں نہ سان کیوا ہے اور اس طرح کی میری جام کھانا شروع کر دی ہیں اس طرح میرا ویٹ لازمی بڑھ جانا ہے تو اچھا اگر سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ آپ یہ اب ٹی وی نہیں لگاتے اچھا مجھے نہ ٹی وی دیکھنے کے اتنا شونک نہیں ہے جب بھی کبھار میں ٹی وی لگا لیتی کوئی نیوز وغیرہ سننے ہوں زیادہ تر میرا نہ موبائل پر کام ہوتا ہے ایسے میرا چینل ہے اگر میں بلوگ وغیرہ اپلوڈ کرنے ہوتا ہے ایڈٹ کرنے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ڈراما فلم دیکھنے ہوتا ہے اتنی میں سوشل میڈیا یوز نہیں کرتی ایسے میں نے نماز پڑھنی ہوتی نماز کے بعد میں تسبیح وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا پھر بندہ گھر شہر کو دیکھتا ہے ہنڈی روٹی تو لائف پڑی بیزی ہے میں کہتیوں کہ آج کل کی لائف اتنی بیزی ہوگی ہے نا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ ایک دوسرے سے بات کرے اب بندہ کہتا ہے یہ بھی کام کرنے ہے وہ بھی کرنے ہیں تو کرتے کرتے سارا دن گھوزر جاتا ہے ابھی جی میری آگی تھی خوبصورت سے پودھوں کے بار ہی میں نے دینے لگی تھی پانی اچھا میں نا ایک گلاب کا پودھا لے کے آنگی اس ساتھ رات کی رانی لے کے آنگی میرا بڑا ہی دل ہے کہ رات کی رانی لے کے آنگی اس کے پودھ سیدہ خوشبو ہوتی ہے تو میرا دل ہے کہ میں نا ادھر اپنے دروازے کے آگے سے لگاؤں گی کجابی میں گھر کے اندر انٹر ہوں مجھے رات کی رانی کے خوشبو آئے فریش فریش فیلنگ آئے ابھی جی میں نے انہیں پودھوں کو پانی دے دیا تھا دیکھیں جی کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بول دیں یہ جو دو ہیں یہ زیادہ ہرے برے ہیں جو ایک ہے وہ بچارہ تھوڑا مرچہ آگیا سمیلے کہ وہ بیمار ہو گیا ابھی جی میں آگی تھی ہاتھ سیکنے کے لئے یہ جی میرا دیسی طریقہ ہے میں نے سوچا میں نے کہا� دیسی طریقے سے سیکنے پر ایک میری چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے ہاتھ جلنے لگا تھا تو ہاتھ میں اس طرح جلنا تھا سارا ہی جان دیکھیں اپنی آپ کی کام چیک کریں میں نے سوچا کہ میرا چھوٹی سی گلتی تھی میرا جان بھی جا سکتی تھی پھر میں بعد پیٹا ہوں میں نے کہاکاتے ہیں ائسی بات ہے my ایک سوچتی ہوں میں نے کہتے ہوں کہتا ہوں و ہوتھ بھی ہنسیاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اتنی سی آگ سے میری جان کیسے جا سکتی ہے پر جا بھی سکتی ہے یہ گیس ہے نا سوئی گیس لگی ہوئی ہے تو اگر ہاتھ جال جائے کوئی دوبٹہ بغیرہ اس کے آگ گیا آج ہے تو پھر بدنے کو آگ بھی لگ سکتی ہے تو یہ اس طرح کہ میں سوچتی ہوں کہ اس طرح کہ میں کام نہ کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو پر یہ جو دیسی طریقے ہوتے ہیں نا ہماری دادیوں اور ماں کے زمانے کے یہ طریقے جی ہیٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اتنا مجھے سکون آرہا تھا نا ایسے آگ سے کے ہاتھوں میں میرا دل کہا رہا تھا کہ بس میں ہاتھ نہ ایسی سیکھی جاؤں سیکھی جاؤں پھر میں نے سوچا کہ نہیں آپ اچھے بچوں کی طرح چولے کو باندھ کر دیتے ہیں اور گھر کا کام گیا کرتے ہیں تو بس جیسے میں آپ کو بولا تھا کہ میرا جو گھرہ اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے تو ادھر کام والی کتنی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہر دو تین دن کے بعد آتی ہے جیسے وہ ہماری بیلڈنگ میں آتی ہے تین دن کے بعد پھر وہ جس جس گھر کی باری ہوتی ہے ان کی صفائی کر جاتی ہے اور پیسے لے جاتی ہے میں انہیں کے تو پیسے نہیں مثلا تین دن کے بعد جو وہ کام کرتی ہے جو اس کا آٹھ سو ساتھ سو ہزار بنتا ہے میں اسے ساتھ ہی دے دیتی ہوں پھر جب میں انہیں کے انڈ بے ہزار کرو پہ پیسوں کی سمجھ نہیں آتی تو پھر اس سے اچھا کہ بندہ ساتھ ہی دے تھے آج جی میں خود کار رہی تھے ڈیپ کلیننگ اور ساتھ میں نے دیسی طریقہ شروع کیا آگ سیکھنے والا آچھا کبھی کبھی میرا اتنا دل کرتا ہے میں کہتا ہی میں لکڑیاں لے ہوں آگ جلایا کروں بندے کو وہ فیلنگ آتی ہے جب ہم چھوٹے تھے ہم نانی کے گھر جاتے تھے تو وہاں رات کے ٹائم میری حالا یا مامو ممانیاں وغیرہ ہم سارے آگ چلا آگے آگے پاس بیٹھ کے چائے وغیرہ بیٹھے تھے اب جب ہماری شادیاں ہوں گی ہم اپنے اپنے گھر والے ہو گئے تو پھر ہمیں وہ باتیں چیزیں یاد آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا بچپن اور نانکوں کے گھر جو ٹائم گزا رہا ہوں وہ کبھی نہیں مول سکتا یہ جی میں نے پتہ نہیں کس برینڈ کی یہ شارلی تھی بیلی ہے کوئی دس پندرہ دن ہوئے پوتھ پوتھ سیدہ بیسٹ ہے تو یہ میں نے کہا چلو اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ شیئر کر دوں ابھی جی میں آگئی تھی اپنی بیلکونی میں اپنے کپڑے دیکھنے کے لیے کہ یہ بھی بس تھوڑی دیر ہوئی تھی میں نے انہیں سپندر سے نکال کے ڈالا تھا میں نے کہا انہیں تھوڑی ہوا لگ جائے سپندر کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کپڑے آپ کے ایک منٹ میں نا درائی ہو جاتے ہیں تو بس ابھی یہ آلماس درائی ہو چکے تھے میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے بعد میں ہی نہیں اتار لوں گے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آج کالا کی زندگی کیسے جا رہی ہے زندگی تو ہر کسی کی پہت زیادہ بیزی ہو گیا کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا ایسے ہم زندگی میں چال رہے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ ایک ریل گاڑی ہے جو چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے اس نے ایک سٹاپ پہ کھڑے ہو جانا ہے پھر صاحب نے اتر جانا ہے سب کی زندگی اس طرح ہو گیا کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ بندہ کسی سے بات کرے اب اللہ بھی یقین کریں کہ میں کسی کے گار نہیں آتی جاتی میں نا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس سارے اپنی جوب پہ چلے جاتے ہیں یا جن کے کام ہیں ان پہ نکل جاتے ہیں تو بس ہر بندہ اپنے گار میں ہاں جا میں جیلم جاتی ہوں تو پھر میں آگے پیچھے رشتہ داروں کے گار اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں بتایا ہے جب میں گئی بھی تھی جیلم تو ہماری دو زمینیں وغیرہ ہیں زمینوں پہ چلا گیا تو اس طرح انسان کا دل لگا رہتا ہے تو جب یہ میں بیریہ میں آ جاؤں تو بس ایسے لگتا ہے کہ بندہ نا قید ہو گئے ہر وقت کر کے اندر رہنا پر مجھے اب عادت بانگی یہ سہری بات ہے کہ آج جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی کے گار نہیں آنا جانا ایک ہی جگہ پہ رہنا تو پھر آپ کی وہ روٹین پکی ہو جاتی ہے اچھا یہ میری نا کیپ جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ میں نے سٹیلو سے لی تھی دو تین سال پہلے لی تھی یہ مجھے ملی تھی دو ہزار کی اچھا یہ آج تک خراب نہیں ہو اس طرح کا فیشن اس طرح کی کیپس نہیں ملتی سٹیلو میں یہ بہت ڈیسینٹ سی ہو اس کا بہت زیادہ فیشن ہے ہر کسی نے یہ پہننے ہوئی ہے تو میں نے دو تین دن پہلا سٹیلو سے یہ پوچھی تھی تو مجھے نہیں ملی انہوں نے بولا کہ اب یہ کیپس آنا بند ہو گئی ہیں تو یہ بالکل جیسے نا باہر یورپ کے ملکوں میں اس طرح کے لوگ کیپ یوز